اچھا جی یہ جو ہے نا چاولوں کے فصلے سے دھان بھی کہتے ہیں یہ دیکھنا کہ تیار ہو گیا تقریباً ابھی ایک بندہ مجھے ملائے تھوڑے دیر پہلے تو اس نے پورا ایک کر لگایا اس نے مجھے کہا ہے کہ یار جس بندے سے میں بیج لے کے آیا ہوں نا وہ اس بندے نے مجھے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا بھی ہے اور اس کی جو عوصت ہے میکسیمم آپ کی چالیس پینتی سے چالیس من آئے گی چلیں کہتا ہے جی پینتی سے چالیس من بھی نے آیا ہے مجھے مجھے پچیس من آ جائے پچیس من کی امید بھی اس نے رکھی تھی بیس کی رکھی رہی کیونکہ مومن یہاں پہ فصل جانا یہ جو دھان کی فصل لگاتے ہیں ہم اسے سریکی زبان میں ساری بھی کہتے ہیں بیسے سوچاول بھی کہتے ہیں لوگ اس نے کہا جی میں نے بیس کی امید رکھی ہوئی تھی تو وہ کہتا ہے کہ پورے اکڑ میں سے وہ بدوائیں دے رہا تھا جس سے بیج لے گیا تھا کہ پورے اکڑ میں سے دس من بھی نہیں نکلی دس من مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے دو نمبری کی حد کر دیا ہے جو لوگ جو لوگ بیج پروائیڈ کرتے ہیں ان کو پہ محنت کا اندازہ نہیں ہے کہ لوگ جو کسان ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں کیسے زمین کی تیاری کرتے ہیں کتنے مہینے وہ بھوک پرداش کرتے ہیں گرمی میں سردی میں وہ پانی لگاتے ہیں ان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے اور وہ چند پیسوں کے لیے ان کے ساتھ دو نمبری اور بیمانوی کرتے ہیں خدا رہا یہ کام نہ کیا کریں یہ کام آج تو آپ نے دنیا میں کر لینا ہے مان لیا جی آپ لوگوں نے کر لیا لیکن آخرت میں بھی آپ لوگوں نے جا کے جواب دینا ہے کسان بہت محنت کرتے ہیں آگے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے بچے بھی لگے ہوئے ہیں فصل کاٹنے میں اور اس میں سے چاوال نکالنے میں ان کے بچے بھی لگے ہوئے ہیں گرمی ہیں اسٹیم یہاں پر گرمی ہے اتنی کوئی موسم اچھا نہیں ہے اگر مدہ مسلسل دھوم میں کھڑا ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے تو خدا رہا ایسے کام نہیں کریں بیج میں تو دو نمری نہیں کریں کیونکہ یہ فصلی تیار ہوتا ہے اور آگے ہم شہروں تک پہنچتا ہے اور سب کے پیٹ میں یہ اناج جاتا ہے اللہ حافظ